اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبات شروعات کرتے ہیں پہلا سوال ہے درجل بیانات صحیح ہیں یا غلط وجوہات کے ساتھ بتائیے الف بھارت کے خدرتی تنوں کے سبب سیاحتی پیشے کا مستقبل روشن ہے سیاحت ایک نادیدہ خسم کی تجارت ہے جیم کسی بھی ملک کی ترخی کا ایک اشاریہ اس کے نقل و حمل کے ذرائع کی ترخی ہے دال برازیل کا میاری وقت بھارت کے میاری وقت سے آگے ہے بھارت میں سیاحتی پیشے کو حال ہی میں ترخی حاصل ہوئی ہے پہلے کا جواب ہے صحیح اس کی وجہ ہے بھارت کے خدرتی تنوں کے سبب خود بھارت کے اور دوسرے ممالک سے بہت سے سیہ یہاں سیاحت کے لیے آتے ہیں اور اسی وجہ سے سیاحت اور اس سے متعلق پیشوں کو فروغ حاصل ہوتا ہے دوسرا ہے سیاحت ایک نادیدہ خسم کی تجارت ہے اس کا جواب صحیح ہے وجہ سیاحت سلاسی پیشہ ہے سیاحت میں نظر آنے والی اشیاء کی خرید و فروغ نہیں کی جاتی بلکہ نادیدہ خدمات کی خرید و فروغ ہوتی ہے تیسرا کسی بھی ملک کی ترخی کا ایک آشاریہ اس کے نقل و حمل کے ذرائع کی ترخی ہے یہ بھی صحیح ہے اس کی وجہ ملک کی زیادہ ترخی ہو تو ملک میں نقل و حمل کے گھنے ترخی آفتہ اور فعال ذرائع وجود میں آتے ہیں اس کے برعکس ترخی کم ہو تو ملک میں نقل و حمل کے ذرائع کم تعداد میں غیر ترخی آفتہ اور غیر فعال پائے جاتے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملک میں ذرائع احمد رفت کی ترخی سے اس ملک کی ترخی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے چوتھا برازل کا میاری وقت بھارت کے میاری وقت سے آگے ہے یہ غلط ہے اس کی وجہ کیا ہے برازل کا وقت بھارت سے آٹھ گھنٹے تیس منٹ پیچھے ہے بھارت میں بھارت بین الاخوامی خط تاریخ کے مشرق میں واقع ہے اور بھارت کا میاری وقت گرینج وقت سے پانچ گھنٹے تیس منٹ آگے ہے برازل بین الاخوامی خط تاریخ کے مغرب میں واقع ہے اور برازل کا تسلیم شدہ میاری وقت گرینج وقت سے تین گھنٹے پیچھے ہے پانچوں بھارت میں سیاحت کے پیشے کو حال ہی میں ترخی حاصل ہوئی ہے یہ جواب صحیح ہے اس کی وجہ اگرچہ بھارت میں بہت پہلے سے لوگ سیاحت کے پیشے میں لگے ہوئے ہیں اس کے باوجود دور جدید میں سیاحت کے پیشے کو ایک نئے نقطے نظر سے دیکھا جا رہا ہے موجودہ صورتحال میں سیاحت کی مختلف اقسام سیاہوں کو دی جانے والی سہولتوں اور دیگر متعلقہ خدمات میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہو رہا ہے سوال نمبر دو مختصر جواب لکھئے برازل کے کون سے عوامل سیاہوں کو زیادہ راغب کرتے ہیں بے برازل کے اندرونی حصوں میں ریل راستوں کی ترخی میں کون سی رکاوٹے ہیں جیم کن وسائل کی وجہ سے مواصلات کی رفتار بہت تیز ہو گئی ہے پہلے کا جواب ہے برازل میں مندر جزیل عوامل سیاہوں کو زیادہ راقب کرتے ہیں پہلا سفائد چمکدار ریت والے سمندری کنارے دوسرا خدرتی مناظر سے بھرپور اور صاف ستر ساحل تیسرا خدرتی مناظر سے مزین جزیرے چوتھا دریائے امیزان کی وادی کے صدا بہار گھنے بارانی جنگلات پانچ انوہ و اقسام کے جانور اور پرندے چھے خوبصورت باغات وغیرہ دوسرے کا جواب ہے برازل کے اندرونی حصوں میں ریلوئی کی ترخی میں مندر جزیل رکاوٹے ہیں پہلا دریائے امیزان کی وادی دوسرا برازل کا دلدلی علاقہ وغیرہ تیسرا دریائے امیزان کی وادی کا صدا بہار گھنے بارانی جنگلات سے گھرا ہوا دشوار گزار علاقہ چوتھا برازل کے بلند زمین کی وجہ سے علاقے میں پیدا ہونے والے نشیب و فراز تیسرے کا جواب ہے ٹیلی فون موبائل کمپیوٹر انٹرنیٹ وغیرہ وسائل کی وجہ سے مواصلات کی رفتار بہت تیز ہو گئی ہے اس کا دوسرا نکتہ ہے ٹیلی ویزن اور ریڈیو نشریات وغیرہ عوام رابطے کے ذرائع کی وجہ سے بھی مواصلات کی رفتار بہت تیز ہو گئی ہے یہ تیسرا سوال ہے درجہ زیل شکل میں برازیلیا سے 31 دسمبر کو صبح 11 بجے ہوائی جہاز روانہ ہوا ہے جو صفر درجہ خطیص طواہ کو پار کر کے نئی دیلی کے راستے ولاڈیو سٹاک مخام تک جائے گا بتائیے جس وقت ہوای جہاز روانہ ہوا اس وقت نئی دیلی اور ولاڈیو سٹاک میں مخامی وقت دن اور تاریخ کیا ہو سکتی ہے اب دیکھئے نقشت بتایا گیا ہے برازیلیا میں 31 دسمبر اتوار صبح کے 11 بجے ہیں اب یہاں پر غربن شرخن طول البلد کا یہاں پر ذکھایا گیا ہے ارزو البلد کا خط ہے نئی دیلی اور ولاڈیو اس کا جواب ہے برازیلیا میں صبح کے 11 بجے مخامی وقت ہے دن پیر کا ہے اور 31 دسمبر تاریخ ہے نئی دیلی میں شام کے ساڑھے ساتھ بجے ہے پیر کا دن ہے اور یکم جنوری کی تاریخ ہے بلاڈیو سٹاک میں علیہ الصبح ایک بجے منگل کا دن ہے اور دو جنوری کی تاریخ ہے چوتھا سوال ہے جغرافی وجوہات لکھئے برازیل میں ماحول دوستہ سیاحت کو زیادہ ترقی دی جا رہی ہے بے برازیل میں آبی راستوں کا فروغ نہیں ہوا ہے جیم شمالی بھارت کے میدانی علاقے میں ریل کے راستوں کے گھنے جال نظر آتے ہیں دال ملک کی ہمہ جہت ترقی کے لیے نقل و حمل کے راستوں کی ترقی ضروری ہے ہے بین الاقامی تجارت کے لیے آبی راستوں پر منحصر رہنا پڑتا ہے پہلے کا جواب ہے برازیل میں ماحول دوست سیاحت کو ترقی دری جاری ہی ہے سفید ریت کے ساحل ساف سترے سمندری ساحل خدرتی مناظر سے بھرپور جزیرے دریائے امیزون کے صدا بہار گھنے جنگلات جانور اور پرندوں کے انوا وہ اقسام مختلف قسم کے خوبصورت پارک وغیرہ ترغیبات کی بنا پر برازیل میں سیاحت کے پیشے میں تیز رفتاری سے ترقی ہو رہی ہے دوسرا سیاحت کے پیشے میں ترقی کی وجہ سے پیدا ہونے والی آلودگی ماحولیاتی نقصان وغیرہ ذر رسان اثرات کو روکنا بھی ضروری ہے تیسرا ماحولیات دوست سیاحت کی ترقی سے سیاحت کے پیشے کو مزید ترقی دینے اور ماحول کے توازن کو خائم رکھنے میں مدد ملے گی اس وجہ سے برازیل میں ماحول دوست سیاحت کو زیادہ ترقی دی جا رہی ہے دوسرے کا جواب ہے برازیل میں آمدرونی آبی زرائے آمدرون کی ترقی نہیں ہو سکی اس کا پہلا نکتہ ہے برازیل کے بیشتہ دریاؤں میں پانی کا بہت تیز بہت زیادہ ہوتا ہے ان دریاؤں کے بہنے کے رفتار بھی زیادہ ہے برازیل کے دریاؤں کی وادیوں کے علاقے کی زمین نشیب و فراز والی ہے اس وجہ سے یہ علاقہ دوشوار گزار بن گیا ہے اس لئے برازیل میں آمدرونی آبی زرائے آمدرون کی ترقی نہیں ہو سکی تیسرے کا جواب ہے شمالی بھارت کا میدانی علاقہ نشیبی ہے اس علاقے میں گھنی آبادی پائی جاتی ہے دوسرا شمالی بھارت کے میدانی علاقے میں زیرات اور مختلف سنتوں کی بہتات ہے تیسرا اس علاقے میں اشیاء کو لانے لے جانے اور مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کیلئے بڑے پیمانے پر نقل ہوتی ہے اس وجہ سے شمالی بھارت کے میدانی علاقوں میں ریلو کا جال پھیلا ہوا ہے چوتھے کا جواب ہے نقل و حمل کے ذرائع کے استعمال سے اشیاء کو بہ آسانی ایک مقام سے دوسری مقام تک لے جایا جا سکتا ہے ذرائع آمدرون کے استعمال سے ملک کے افراد کی کام کی رفتار میں اضافہ ہو جاتا ہے دوسرا ذرائع نقل و حمل کے استعمال سے زراعت کانکنی ماہی گیری کارخانہ داری سیاحت بینکنگ وغیرہ کئی شعبوں کی کارکردگی میں اضافہ ہو جاتا ہے تیسرا ذرائع آمدرخت کی ترخی کی وجہ سے اندرون ملک اور بیرون ملک تجارت میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوتا ہے روزگار کے مواقع حاصل ہوتے ہیں ملک کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے اس وجہ سے ملک کی ہماجہت ترخی کے لیے ذرائع نقل و حمل کی ترخی مفید ثابت ہوتی ہے پانچوں کا جواب ہے آبی راستہ نقل و حمل کا سب سے سستہ ذریعہ ہے نیز آبی ذرائع نقل و حمل کے مال و اضباب دھونے کی صلاحیت بھی زیادہ ہوتی ہے بین الاقامی تجارت میں بڑے پیمانے پر اشک درامت برامت کی جاتی ہے بین الاقامی تجارت کیلئے سمندری ذرائع آمدرخت کا استعمال کرنے پر کم خرچ میں زیادہ اشکی درامت و برامت کی جا سکتی ہے اس لئے بین الاقامی تجارت کے لیے سمندری راستے پر انحصار کرنا پڑتا ہے مناسب جوڑیاں لگائیے ٹرانس امیزون راستہ سڑکوں کے ذریعے نقل و حمل ریو دی جنیرو منمار ٹرانس امیزون راستہ اہم سڑک سڑکوں کے ذریعے نقل و حمل سنہری چو گوشہ شہرہ ریو دی جنیرو سیاحت کا مخام منمار بھارت کا ریلوی سٹیشن فرق واضح کیجئے دریائے امیزون اور دریائے گنگا میں آبی نقل و حمل برازیل کا شعب مواصلات اور بھارت کا شعب مواصلات جیم بھارتی میاری وقت اور برازیل کا میاری وقت پہلے کا جواب ہے دریائے امیزون میں آبی نقل و حمل اور دریائے گنگا میں دریائے امیزون سے تجارتی پیمانے پر بیل نخمی آبی نخل و حمل کی جاتی ہے دریائے امیزون سے کی جانے والی آبی نخل و حمل کا تناسب زیادہ ہے دریائے گنگا سے زیادہ تر اندرونی آبی نخل و حمل کی جاتی ہے دریائے گنگا سے کی جانے والی آبی نخل و حمل کا تناسب نظبتاً کم ہے برازل کا شعبہ معاصلات بھارت کا شعبہ معاصلات برازل میں معاصلات نظبتاً زیادہ ترقی آفتار فعال ہے دوسرا برازل میں انداز ان پیتالیس فیصد سے زیادہ آبادی معاصلات کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کرتی ہے بھارت میں معاصلات نظبتاً کم ترقی آفتار کم فعال ہے دوسرا بھارت میں صرف تیس فیصد آبادی معاصلات کے لیے انٹرنیٹ استعمال کرتی ہے تیسرا ہے بھارت کا میاری وقت اور برازل کا میاری وقت بھارت کا میاری وقت عالمی میاری وقت سے پانچ گھنٹے تیس منٹ آگے ہے دوسرا بھارت کا میاری وقت برازل کے میاری وقت سے آٹھ گھنٹے تیس منٹ آگے ہے برازل کا میاری وقت برازل کا میاری وقت عالمی میاری وقت سے تین گھنٹے پیچھے ہے دوسرا برازل کا میاری وقت بھارت کے میاری وقت سے آٹھ گھنٹے تیس منٹ پیچھے ہے نوٹ لکھئے جدید مواصلات بھارت کی فضائے نقل و حمل خدرت ساخت اور اندرونی آبی نقل و حمل میاری وقت کے فائدے پہلے کا جواب ہے اطلاعاتی ٹیکنالوجی اور مواصلات کے زمانے میں کمپیوٹر موبائل انٹرنیٹ مواصلی سٹیلائٹ وغیرہ برخیات یا وسائل کے مدد سے مواصلات کیے جاتے ہیں دوسرا جدید مواصلات نظبتاً کم خرچ اور زیادہ مواصل ہوتے ہیں تیسرا بھارت میں مواصلات کی سنت ناہت تیزی رفتیز رفتاری سے ترخی کر رہی ہے بھارت سب سے زیادہ سمارٹ فون اور انٹرنیٹ استعمال کرنے والے ملک کی حیثیت سے جانا جاتا ہے چوتھا ملکی ٹیکنالوجی کی مدد سے تیار کیے گئے مصنعوی سیارچو اور انہیں داغنے کی تقنیق کی استعمال کی وجہ سے مواصلاتی شعبے میں بھارت کا مستقبل ناہیت تابناک ہے دوسرے کا جواب ہے برازل کے مقابلے میں بھارت میں بین اللہ خامی نقل و حمل کے زیادہ ترخی ہوئی ہے دوسرا بھارت میں بین اللہ خامی ہوائی نقل و حمل کے ساتھ اندرن ملک ہوائی راستوں کے استعمال میں بھی اضافہ ہوا ہے تیسرا بھارت کے اہم شہر اندرن ملک ہوائی راستوں سے جڑے ہوئے ہیں اسی طرح بھارت کے اہم شہر دنیا کے دیگر ممالک کے اہم شہروں سے بھی ہوائی راستوں سے جڑے ہوئے ہیں چوتھا ممبئی چین نائی پونہ بینگلورو ہیدر آباد دہلی کولکتہ وشاکہ پٹنام وغیرہ بھارت کے اہم ہوائی اڈے ہیں تیسرے کا جواب ہے خدرتی ساخت اور اندرونی آبی نقل و حمل کے درمیان گہرہ تعلق پایا جاتا ہے دوسرا علاقے کے نشیب و فراز دریاؤں کھاڑیوں یا طالبوں کے تنگ پاٹ ندیوں اور کھاڑیوں میں پانی کا تیز بہاو رہیاں کے راستوں میں زمین نشیب و فراز سے وجود میں آنے والے آبشار دریاؤں میں آنے والے سیلاب وغیرہ کی وجہ سے آمد رفت نے رکاوٹے آتی ہے تیسرا نشیبی علاقے ندیوں دریاؤں کھاڑیوں اور طالبوں کے چوڑے پاٹ دریاؤں یا کھاڑیوں میں پانی کے بہاو کی سست رفتار وغیرہ عوامل کے وجہ سے اندرونی ملک آبی راہ آمد رفت میں بڑے پیمانے پر ترقی ہوئی ہے چوتھا بھارت کی تمام اہم ندیوں میں اندرونی ملک آبی آمد رفت ہوتی ہے بھارت کی کل آمد رفت میں اندرونی ملک آبی آمد رفت کا حصہ صرف ایک فیصد ہے چوتھے کا جواب ہے اگر کسی ملک کی طلول بلدی وسط زیادہ ہوگی تو اس ملک کے مشرقی اور مغربی حصوں میں وقت کا زیادہ فرق ہو سکتا ہے اس صورت میں اس ملک میں میاری وقت کی اہمیت بڑھ جاتی ہے عموماً کسی ملک کے میاری وقت کے لحاظ سے اس ملک کے تمام حصوں میں مخامی اوقات مقرر کیے جاتے ہیں میاری وقت کے لحاظ سے اندرونی ملک ریلو اور ہوائی آمد رفت کے سفر کے لیے ٹائم ٹیبل بنانے میں سہولت ہوتی ہے میاری وقت کا استعمال کر کے ملک کے مختلف حصوں میں بینک، اسکول اور کالج بازار، اسپطالوں وغیرہ مقامات پر کام کاج میں سہولت ہوتی ہے ملک کے ممل چاہیے